بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں فش کورما مثلا فش کا سالن اور اس کو فش کورما بھی کہتے ہیں اچھا فش میرے پاس یہ ڈیڑ کی لور اس کو میں نے سرکہ اور نمک لگا کے اچھی طرح سے واش کر لیا جب ہم دکان سے ادھر لے کے شاپ سے لے کے آئے تھے تو تابو نے اس کے اوپر نمک اور رجوائیں لگا کے دیا تھا تو گھنٹا سارا یہ پڑی رہی ہے اس کے بعد میں نے اس کو سرکہ تھوڑا سا دو ٹیبل سپون سرکہ لگا کے اچھی طرح مل کے پانی سے واش کر کے ایک ایسے جالی واری ٹوکری میں رکھ رہی ہے تاکہ اس کا ایکسرا پانی سارا جو وہ واش ہو جائے اب یہ اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل کرین ہو گئی ہے اسی قسم کا کوئی اس کی ادنی اور خوش سمیل بھی نہیں آ رہی کوئی بھی تو چلو چلتے ہیں اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فش کورنے کی کڑائی ری ہے اچھا جب بھی آپ فش کورما کچھ بنائیں نا تو ہمیشہ کھلا برطن لیا کریں تھوڑا سا بڑا اور جس کا یہ پیندا نیچے سے چوڑا ایسے کھلا ہو تنگ لوگ ہیں تو پھر اس کے اندر اس کا ٹوپنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بڑا کھلا چوڑا برطن لے لیں اچھا میں نے یہ کڑائی لیا اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں حاف کپ آئل کا آپ یہ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور آئل میں بھی کیونکہ یہ کورما اس کے اوپر اچھی لگتی ہے کورما اس کے اوپر تو اس لئے تھوڑا سا آئل اس کے اندر زیادہ ہی جائے گا یہ تین عدد میرے پاس میڈیم سائز کے پیاز تھے ان کو میں نے چوپر میں ڈال کے تو چوپ کر لیا ہے بلکل فائن والا بلینڈر جگ میں ڈال کے آپ نے پیسٹ نہیں بنانا اگر آپ پیسٹ بناتے ہیں تو پھر اس کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے اور وہ کھانے میں گریوی اتنی مزیدار نہیں بنتی اگر آپ اس کو چوپر میں ڈال کے تو پیاز کو چوپ کر کے بناو گے تو دانے دار کورما کا جیسے سٹیکچر ہوتا ہے سہم مسالہ ویسا دانے دار بنتا ہے آپ کا تو اب ہم اسے ہلکا سا گولڈن براؤن کریں گے یہ پڑا پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر لیسن اور ادر کا پیسٹ ڈالیں گے یہ 2 ٹیبل سپون پیسٹ ہے ہلکا سا اس کو پانی کا چھین ڈال گائیں گے اس کے اندر کچھ کھڑے مسالیں ہم نے ڈالنے ہیں فش بوک کے لیے ایک ادد کڑی پتہ ایک ٹکڑا دارچی نیکا دو سے تین سبز الائچی دو ادد لاؤنگ اور تھوڑا سا سفیز زیرہ اور جلویتری دو ادد بڑے سا اس کے ٹماتر تھے ان کو میں نے بلینڈر جگ میں ڈال کے پیسٹ لیا اب ہم اس کے اندر مسالیں ڈالیں گے نمک کیونکہ فش کو بھی لگا ہوا تھا تو اس ہی حساب سے ہم نے ڈالنا میں میں ہاف تی سپون اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں باقی آپ اپنے ٹیوش کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ون ٹی بل سپون سورک میرچ ہاف تی سپون حلدی ون ٹی بل سپون خوشک دھنیا ون ٹی بل سپون زیرا ہاف تی سپون چلی فلیکس دو ادد سبز میرچیں اچھی طرح سے ہم نے مسالے کو بھون لینا اچھی طرح مسالے کو بھوننے کے بعد اس کے اندرس ٹی بل سپون دہی کا ڈال دیں اس کے اندر ہمیں فیش رکھیں گے مسالے کے اندرس ٹی بل سپون دیں اچھ پون دیں اچھ پون دیں ہافت کپ اس کے اندر پانی اس کو مسالے میں ڈالنے کے بعد آپ نے بلکل اس کو حلانا نہیں ہے دو سے تین میٹ ایک سائیڈ پر جب یہ ہو جائے گی تو پھر ہم ایک ایک پیس کر اس سائیڈ کریں گے چینج بڑے احتیاط کے ساتھ تاکہ یہ ٹوٹے نہ اچھ پون دیں یہ ساری کی سائیڈ کرنی ہے چینج اب یہ سب فیش کی نہ ہو گئی ہیں سائیڈ چینج اب ہم یہ نیچے مسالہ پڑا ہوئے ہیں اکال کر ان سب پہ ایسے ڈال کے یہ ایسے تو میڈیم بلکل فلیم ہم نے لو کر دینا ہے فل نہیں رکھنا کیونکہ میڈیم فلیم کر کے جب آپ نے فیش رکھ دینا ہے ایسے ڈھکان دے کے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور چمچ اس کے اندر بلکل نہیں ڈالنے آپ نے ایسے دونوں سائیڈوں سے کڑائی کو اس کو پکڑنا ہے بس اس کو ایسے ہلانا ہے ایسے چمچ نہیں بس لگانا آپ نے جب ہم اس کے اندر فیش ڈالیں گے تو فیش نے اپنا بھی پانی چھوڑنا ہے تو پھر دوبارہ سے ڈھک دینا ہے اور فلیم اس کی اپنے فل نہیں کھولنی میڈیم فلیم پیس کو پکانا ہے اس پہ ہم نے اس کو بنانا ہے اور دو دو تین تین منٹ بعد ہم نے اس کڑائی کو سائیڈ سے اٹھانا ہے اور بس ایسے ایسے گھومانا ہے چمچ نہیں اس میں لگانا دو تین منٹ جب گزر جائیں گے ڈھکنا اتاریں گے اور ایسے برس یہ ایسے ہی پکتی دیں اس کی کوئی نہیں چینج کرنی صرف ایک دفع ہی چینج ہوتی ہیں یہ فیش کورما بن کے ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور گریویا آپ نے اپنی فیملی کے حساب سے رکھنی ہے جتنی آپ نے کم زیادہ رکھنی ہو اچھا تو اب یہ فائنل ٹچ پہ ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے گرم مسالہ اور کسوری میتھی تو فش کے اندر لازمی جاتی ہے اور میرے پاس بزار والی کسوری میتھی ہے تو میں اس کو پہلے واش کر لیتی ہوں ایسے چھنڈی میں ڈال کے اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اگر آپ نے اس کے ادر چمچ چلانا ہونا تو چمچ چلانے کا طریقہ یہ ہے اپنے کوئی بھی ایسے ترچے والا چمچ لینا ہے اور اس کے ساتھ بس ایسے نیچے نیچے اس کو بہت زیادہ گمانے جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہت نازک سی چیز ہے یہ ایسے ہلکا سا چمچ کے ساتھ کریں گے اس کو ہم ایک دفعہ ایسے ایسے کر لیں گے تاکہ میتھی اور گھر مسالہ جو مسالے میں چلا جائیں ایسے سبز دھنیا ڈالیں گے ادھرک سبز میرچیں اور اس کو ایک منٹ کے لیے دھم لگا دیں گے بلکل لو فلم پر تاکہ جو ہم نے اس کے اندر مسالہ دھنیا میرچیں ادھرک اور کسوری میتھی ڈالی ہے اس کا ٹیسٹ مارے مسالے کے اندر اچھی طرح سے آ جائیں تو میں عائشہ کسی دوسری برتن میں شیفٹ نہیں کر رہی میں اس کو کڑائی کے اندر ہی سرب کر رہی ہوں یہ ایسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی پیاری اور میں بلکل بھی جہاں دیکھ رہاں فیش کہیں سے بھی نہیں ٹوٹی اور گریوی بھی جتنی مجھے چاہیے تھی میں نے اتنی رکھ لیا میں آپ کو ایک پیس اس کا ایسے اٹھا کے بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں اندر تک سے یہ پک گئی ہے کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ فیش کا کورما بڑا مزیدار سب آپ میری ریسپی کے ساتھ تیار کریں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ